مشرف کی اصل طاقت فوج کی وردی تھی ایک انتہائی متنازش شخصیت کا بنے حامد میر کے انکشاف سینئر صحافی حامد میر 22 مارچ 2018 کو شائع ہونے والے کالم میں لکھتے ہیں کہ مشرف صحاب کی کنٹرول ڈیموکریسی میں نواب اکبر بکٹی کا قتل ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا بکٹی صحاب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا لال مسجد میں آپریشن کے نام پر جو ڈراما ہوا اس کے بعد ملک بھر میں خودکش حملے ہونے لگے 12 مائی 2007 کو کراچی میں ایمکیو ایم کے ذریعے جو قتل عام ہوا اس کے بعد مشرف ایک انتہائی متنازش شخصیت بن گئے اور ان کی وجہ سے پاکستان آرمی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا سیول ملٹری تعلقات میں جو بگاڑ مشرف نے پیدا کیا وہ کسی اور دوسرے نے پیدا نہیں کیا اور جب ان پر دباؤ بڑھا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک این آر او کر لیا جس کی بدنامی فوج کے ایک ہاتے میں پڑی پھر اسی این آر او سے فرار کے لیے 3 نومبر 2007 کو دوبارہ آئین موتل کر دیا مشرف کی اصل طاقت فوج کی وردی تھی یہ وردی اتری تو وہ ایک لنگڑی بتق بن گئے جسے آصف زرداری اور نواز شریف مل کر موخزے کے پنجرے میں بند کرنا چاہتے تھے مشرف کو موخزے سے بچانے کے لیے جنرل اشواق پرویس کیانی نے صدارت سے ان کے استفقہ محفوظ راستہ تلاش کیا مشرف ایوان صدر میں اپنے ہی حکم سے گارڈ آف آنر لے کر بینون ملک چلے گئے لیکن 2013 کے الیکشن سے پہلے پھر واپس آ گئے اور ایک نئے کارگل میں فز گئے اس کارگل سے انہیں نکالنے کے لیے جنرل راہیل شریف کو کئی پاپڑ بلنے پڑے آئین صغدداری کے مقدمے سے بچانے کے لیے کبھی انہیں اے ایف آئی سی میں شفانا پڑا کبھی نواز شریف کو ماشاء اللہ سے ڈرانا پڑا اور آخر کار نواز شریف نے انہیں پاکستان سے بھگا دیا اور سارا الزام عدالتوں پر ڈال دیا مشرف صحاب بیرون ملک خاموش بیٹھے رہتے تو شاید لوگ انہیں بھول جاتے لیکن وہ ٹی وی انٹرویوز میں راہیل شریف کی مدت ملازمت میں توسی کے مطالبے کرنے لگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راہیل شریف نے عدالتوں پر اثر انداز ہو کر انہیں پاکستان سے نکلوایا ایک اور انٹرویو میں انہوں نے حافظ صعید کو پاکستان کا اساسہ قرار دے ڈالا انہوں نے پہلے بھی فوج کے پیچھے چھپ کر سیاست کی تھی اور وہ آئندہ بھی یہی کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کے معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچھ کو لائک کرنا نہ بھولیں